بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بیوز امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیرہ سے ہوں گے اور شکر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرام سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں تو ماشاءاللہ سے آج کا ویلاغ شروع کرتے ہیں بہت سخت گرمی ہے اور یہ جو مہینہ چڑھ رہا ہے نا گرمیوں کو تو یہ مہینہ ہے حبس کا جس میں زیادہ ہوا نہیں ہوتی اور تھوڑی سی بھی اگر ہوا چل پڑے ایسا لگتا ہے کہ اوپر اوپر سے ہوا چل رہی ہے بندے کو ہوا لگتی ہی نہیں ہے کیونکہ یہ مہینہ بہت سخت گرمی کا ہوتا ہے تو اس موسم میں کپاس کی فصل میں جڑی بوٹیاں جو نکالتی ہیں نا تو ان کو ختم کرتے کرتے بندہ تھک جاتا ہے لیکن جڑی بوٹیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہم نے سپری بھی کرائی ہے گوڑی بھی کرائی ہے ابھی تک بھی ہو رہی ہے اور سب سے زیادہ اس موسم میں جو جانوروں کو گھاس بھی ڈالا جاتا ہے نا تو زیادہ تر کپاس کی فصل میں سے نکال کے ڈالا جاتا ہے تو آج جو ہے نا ابھی گھر باہر کا کام ہم نے سارا ختم کر لیا ہے بس بکریاں بادرین کے لیے رہ گئی ہیں ان کو گھاس بھی میں نے ڈال دیا ہے لیکن ابھی جو ہے نا یہ ٹوپ لے کر آئے ہیں ہم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کمرے کی دلائی کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا در اندر چار پائیں لگا نہیں کیونکہ دوپہر کو اندر کمرے میں پنکھا کلر پنکھا لگا کر بغیر پنکھے کے تو کئی بیٹھ ہی نہیں سکتا ایتنی سافتا گرمی میں بہتا ہے گرمی میں کمرے کی دلائی کریں گے کمرے ندا آجائے گا پنکھا تلائے گا کمی جنگی ہو آجائے گا کمی جنگی ہو آجائے گا کمی جنگی ہو آجائے گا آجائے گا کمی جنگی کچھ پتا نہیں شکا ایک دہ ہم نے کمی قبر تولے لائٹ سے لگ د�ائے گا لگے مبسین برات ہم نے پاپٹ زماپ روائی کڑا دکتا ہے کمی پ Changi دولے لائٹ آجائے گا بتا ہے کمی جنگی ہو چارپائیاں پنکھا پھراکتے ہیں اور بعد میں یہ برامدہ ساکھ کریں گے جی تو درامدے میں یہ پنکھا بھی کرا ہوگا ہے چارپائیاں بھی بڑھی ہیں یہاں سے ہاتھائیں گے تو پھر درامدے کو دلائیں گے یہ پانی گالا ہے اس کی وجہ سے یہ کھوڑے دھی کلا ہے اس کی کھڑے ہوتی ہیں اس کی بیچ میں جتنی بھی پکی جگہ اور جب بھی پانی گالا ہے یہ نکالاتے ہیں یہ خود ہی بھاگ جائے گے ہاں تو ماشاءاللہ سے ہم نے کمر ادھی ساپ کالیا ہے اور گرامدے کو بھی دلائی کالیا ہے لیکن ابھی جو رہا ہوں دوپیل کے لیے کھانا بنانا ہے اور آج میں آپ لوگوں کو ڈش بنا کر دکھانے والی ہوں تو شہد پہلے آپ نے کبھی دیکھی ہو کیونکہ میں نے بھی پچھلے سال بنائی تھی کیونکہ پچھلے سال مجھے پتہ چلاتا کہ کدو کا برتھا بھی بنتا ہے تو میرے بچے جو ہے میں نے بنا کر ایک مطبع کے لیے مجھے کسی نے بتایا کہ کدو کا حلوہ برتھا جو ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے کدو کا حلوہ تو ہم نے اکثر بنا دیتے لیکن کدو کا برتھا جو ہے نا یہ بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں میں ابھی لے کر آتے ہیں چلتے ہیں کچھن میں تو ماشاءاللہ سے کدو ہم لے کر آگے ہیں تو چلے چلتے ہیں کچھن میں تو ماشاءاللہ سے ابھی ہم کچھن میں پہنچ چکے ہیں اور نرم نرم کدو ہم لے کر رہے ہیں کیونکہ یہ بڑا کدو نہیں لیا جاتا یہ بلکل چھوٹا سا اور نرم سا کدو لیا جاتا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے نرم نرم سے کدو لیا ہے تو ابھی اس کو ہم بھونتے ہیں پہلے تو ابھی جو ہے نا میں تندوری میں آگ جلاتی ہوں بسم اللہ تو ابھی میں نے آگ جلا دیا ہے اور ابھی یہ جو کدو ہے نا یہ میں آگ میں ڈال دوں کی تاکہ یہ چیزیں بھون جائیں اور مزید اس میں ہم آگ جلا دیں گے تاکہ یہ سارے کے سارے اچھے سے بھون جائیں اور پھر اس کو ہم نکال کے اس کا بنائیں گے پہلے تو ابھی جو ہے نا ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں میں نے میرے کدو جو ہے نا تقریباً بھون چکے ہیں اس میں آگ بھی بھی جاڑ رہی ہے اور میں نے سارے مسالے جو ہے نا یہ دیکھیں تیار کر لے ہیں اور کیا کیا مسالے میں ڈالنے ہیں یہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں لیکن ابھی جو ہے نا میں اس کچن میں اس چولے میں ساتھ والے میں آگ جلاتی ہوں اور مسالے کو ترکہ لگاتی ہوں یہ ہم نے کچن میں آگ چولے میں آگ دوسرے چولے میں بھی آگ جلا دیا اور دیکھتی بھی ہم رکھ دیتی ہوں ابھی اور سب سے پہلے اس میں ہم گھی ڈالتے ہیں اور باچھے کے مسالے کے بعد ملا لیں لال مرچ ہلڈی اور نمک اور یہ لال ٹماٹا اور ہلڈی لیسن اور اس کے بعد جہنہ ہم نے ڈالنا ہے کمہ چھوڑا سا گوشت کا یہ کشک کمہ ہے تو یہ مسالہ جہنہ ہم نے بنا لیا ہے اور اس کو ہلکی سی آج پر ہم رہنے دیتے ہیں ابھی جہنہ ہم نے مسالے کو ڈاپ کے رکھ دیا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس میں اور ابھی جہنہ ہم جو قدو بھونے ہیں وہ نکالتے ہیں ابھی جہنہ اس میں ہم ڈال جاتے ہیں پانی اور اس کو ہم ایستہ ایستہ سے چھیل لیں گے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہم نے کتو کو چھیل لیا ہے اور آپ جہنہ اس کو ہم تھوڑا سا اس کو دور یہ ڈنڈے کی مدد سے پیس لیں گے اور پھر یہ ہمارا قدو کا برتا کیار ہو جائے گا اس کو ایسے پیس لیا ہے ماشاءاللہ سے قدو کا برتا ہمارا ہو چکا ہے تیار اور ہم اس کو اب بتار لیتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں میری خشبو آ رہی ہے ابھی ادھر سے برات گزر رہی ہے ساتھ میں قریب ہے یہ بیٹھ ہوئے ہیں جیوپڑیاں جنہوں نے لگائی ہوئے ہیں تو آج ان کے ہاں شاتھی ہے تو ان کی برات ادھر سے گزر رہی ہے تو میں آپ لوگ کو ابھی تکھاتی ہوں ابھی جنہ میں آپ لوگوں کو تکھا رہی تھی کہ ادھر سے برات گزر رہی تھی یہ جوپڑی والوں کی پھر یہ برات جا رہی ہے میں باہر آگئے ہوں کیونکہ اندھر سے گتن ہیں نظر نہیں آ رہا تھا ماشاءاللہ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ کال جو ہے نا ادھر سے ابرار گاڑی لے کر جا رہا تھا تو انہوں نے جوپڑی والے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ڈیرہ لگایا ہے اپنی زمین خریدی ہے اور اس میں اس نے کافی ساری جوپڑیاں تقریباً 20-25 جوپڑیاں لگائی ہوئی ہیں اور دو تین چھوٹے چھوٹے کمرے بھی بنوائے ہوئے ہیں اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے لیکن وہ کہتے ہیں نا جو پہلے ہوتے تھے جس کو بولتے ہیں فکیر مانگنے والے تو یہ وہی لوگ تھے اور آپ جو ہے نا انہوں نے مستقلی دھا ڈیرہ لگا لیا ہے تو کال جو ہے نا انہوں نے کہا کہ ابراہ کو ہم شادی کر رہے ہیں اپنے بیٹے کی تو آپ نے ہماری دلہن کو جو ہے نا ہیول میں لے کر آنا ہے ہمارے دلہے کو لے کر بھی جانا ہے اور واپس بھی لے کر آنا ہے تو ابراہ نے کہا بھی یہ تو بہت اچھی بات ہے زمین دار بڑے لوگ تو ہمیشہ گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں لیکن آج ابھی یہ سوچیں گے کہ ہم اتنی بڑی گاڑی میں اپنی دلہن کو لے کر رہا ہے تو وہ سامنے دیکھیں ابراہ چھوڑ کے جانا گاڑی واپس آ رہی ہے ابراہ خود جانا گاڑی چلا رہا ہے اور یہ ابھی واپس آ رہا ہے یہ سامنے دیکھیں سڑک پر چلیں چلتے ہیں ادھر سے اور ابراہ سے پوچھتے ہیں کہ شادی جانا کیسی رہی آج دلہن کو چھوڑ کے ادھر واپس آ رہا ہے شادی کھا کے آئے سے پوچھتے ہیں تو یہ تھیلل دیکھیں ٹانگا ہوا ہے ہم نے ادھر اور کبار کا سمان ہے اس میں اور چڑیا نے بچے دیئے ہیں یہ بیٹے ہوئے ہیں بچار یہ دیکھیں ابھی جو ہے نا بہت سخت گرمی ہے تو میں نے جو ہے نا ادھر آئی تھی درختوں کے بعد دیکھنے کے لئے کیونکہ ہم نے کافی سارے درخت کٹ آئے بھی ہیں جو خوشکو کے کھڑے تھے آپ لوگوں سے چاہتے ہیں اجازت اس دعا کے ساتھ آج کے بلا کرتے غتم بہت زیادہ گرمی ہے اور ہم بھی جاتے ہیں ریسٹ کرتے ہیں آپ لوگوں سے چاہتے ہیں اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام بہن بھائیاں کو شیف ہوسٹی رکھیں عباد رہے کی ہستا مسکراتا رکھیں ہماری چینل کو بھی سبکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تاتھا کے لئے اللہ حافظ